جو پچھلی فیڈرل گورنمنٹ تھی ان کی زبردست احکامات کے تحت جو ٹیلی میٹرز ہیں جس سے آپ ناپنے پانی کو وہ بند کیے گئے غیر پالیمانی کام نواز شریف صاحب کی حکومت نے کیے چوری کر کے پانی کو بند کر کے گھسیٹا گیا ہے اور باقی صوبوں کا حق مارا گیا ہے مسلم لیگ کی حکومت نے سندھ کا پانی چوری کیا زبانی احکامات پر ٹیلی میٹرز بند کیے گئے وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وافدہ کے بیان پر قومی اسمبلی میں گرمہ گرمی مراد سعید کی چوروں کو ڈی چوک پر لٹکانے کی تجویز شاید خاکان ابباسی نے فانی چوری پر پالیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کر دی بولے چور کہا تو باپ تک جاؤں گا فیصل وافدہ کا ترکی با ترکی جواب کہا ہماری تربیت ایسے نہیں کہ باپ دادا تک جائیں آپ نے اس کے پاس چور کہا میں آپ کو آپ کے والد کو چور کہوں جو لفظ بولے گا دس لفظ سنے گا یہ آپ کی پرورش ہوگی کہ آپ میرے والد کو چور کہیں گے میں پھر بھی نہیں کہوں گا باپ بیٹے بیٹی دمان گر دمان اور سمدی سب بفلور جیلوی راجہ پرویز اشرف کے بھائی جاوید اشرف نے نیب کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی کہا نیب کی کیا جورت کہ سابق وزیراعظم کے خلاف کار روائی کرے ہاتھ کاٹ کر رکھ دیں گے چیرمن نیب نے دھمکیوں کا نوٹس لے لیا قانونی چارہ جوئی کا پیسلا ترجمہ نیب کا کہنا ہے ادارہ کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں یہ حکومت دھیک مانگنے کے سوا کچھ اور فورن پولیسی پہ کام نہیں کر رہے ہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت کی کوئی خارجہ پولیسی نہیں صرف بھیک مانگنے پر جوڑ دیا جا رہا ہے بتایا جائے سعودی ارب نے کن شرائط پر بیل آؤٹ پیکیج دیا سابق صدر زرداری نے ایڈ نہیں ٹریڈ کا نعرہ لگایا تھا چین پاکستان کو قلیل اور طویل مدتی معاشی پیکیجز دے گا دورہ چین میں رشکہ سنتی زون جلد آپریشنل کرنے کا فیصلہ ہو گیا وزیراعظم کی پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی سے دورہ چین پر گفتگو کہا آئندہ چھے ماہ میں حالات بدلے دکھائی دیں گے سعودی ارب نے امدادی پیکیج کے بدلے کوئی شرط نہیں رکھی حکومت نے سعودیہ کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری کا خاتمہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا سینٹ میں پالیسی بیان کہا چین کا دورہ بھی انتہائی کامیاب رہا اپوزیشن اتمنان رکھے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے پاکستان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یمن میں سالسی کے لیے قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے تمام بینک اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے ہیں پاکستانیوں کا پیسہ اور اکاؤنٹس لوگ پڑے پریشان ہیں فائننس نے کیا اقدامات کیے ہیں حکومتی بینچوں سے اس کا جواب آنا چاہیے تاکہ عوام کی بیچے نہیں ختم ہو سکے قومی اسیمبلی میں پاکستانی بینکوں پر سائبر حملوں کی گونج پیپلز پارٹی کے رکن عبدالقادر بلوچ نے حکومت سے جواب مانگا کہا یہ بنانا ریپبلک نہیں کہ کوئی بینکوں سے عوام کا پیسہ نکال کر لے جائے فیصل وافڈا نے جواب دیا صرف ایک بینک کا ایک اکاؤنٹ ہی ہیک ہوا اپنے اکاؤنٹ کی حفاظت کیلئے کیا اقدامات اٹھائے ارکان اسیمبلی کے دلچسط افسریں میرے باس اتنا پیسے ہی نہیں ہے کہ اس میں سے نکالیں میں بلکل خیال رکھوں گا میں تا نمبر بھی چینج کراؤں گا میرا اتنا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے کہ میں چیک کروں میرے اکاؤنٹ وہ ایک کر کے کیا کریں گے الیکشن دوہزار اٹھارہ میں مبینہ دھاندی کی تحقیقات پارلیمانی کمیٹی کے پہلے جلاس میں پرویز خطک کو بلا مقابلہ چیہمن منتخب کر لیا گیا تیہواز کے لیے زیلی کمیٹی خائم فواد چوزری کی اپوزیشن پر تنقیق کہاں ان کے پاس ثبوت کے لیے کچھ بھی نہیں ایسا نقبال بولے ووٹ کو تو عزت دلا کر ہی رہیں گے اگر حکومت نے اس کمیٹی کے کام میں رکاوٹ ڈالی تو یقیناً اپوزیشن جماعتیں اپنا لاعامل دوبارہ سوچنے پہ وجبور ہیں حکومت نے حالیہ دھرنوں اور احتجاج کے دوران شہریوں کے نقصان کے ازالے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے پنجاب حکومت کو فوری طور پر امدادی پاکج تیار کرنے کی ہدایت کر دی شہریار آفریدی کہتے ہیں جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے قانون توڑنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا کراچی کے دل کی بند شریعانیں کھول دی گئیں تجاوزات کے خلاف کیم سی کا گرینڈ آپریشن ایمپریس مارکٹ سے ریگل چولت تک پتھارے اور ٹھیلوں کا صفایہ بڑے بڑے شیڈز بیٹھا دیے گئے چوڑی چوڑی سڑکے اور کھلے کھلے فٹپاد شہر کی تاریخی بازار کی اصل شکل دیکھ کر شہریوں کا خوشگوار حیرت کا اظہار مادر وطن کی حفاظت پر قوم کا ایک اور سفوت قربان کیپٹن زرغام فرید زلا محمد میں آئی ای ڈی ناکارہ بناتے ہوئے شہید بم ڈسپوزل سکوٹ کا سپاہی ریحان زخمی شہید کیپٹن کی نماز جنازہ پشاور کینٹ میں ادا کر دی گئی گورنر خیبر پختونخواہ، صوبائی وزراء اور اور کور کمانڈر پشاور نے شرکت کی تطفیم سرگودہ میں پورے پوجی اعزاز کے ساتھ کی جائے گی توہین عدالت کیس میں غیر مشروط معافی بھی کام نہ آئی پی ٹی آئی رہنما آمیر لیاقت پر فرد جرم آیت کر دی گئی ملزم کا صحت جرم سے انکار عدارت نے پروسیکیوٹر سے آئندہ سمات پر شواہد طلب کر لی ہے اور سرد موسم میں گرم ملبوسات کے نتنے فیشن روسی جوڑے بھی خوب جگ مگائے اسلام آباد فیشن شو میں دیسی و دیسی ملبوسات نے تھنک رنگ بکھیر دیئے باک چین دوستی کے دلکش رنگوں نے محفل کو چار شان لگائے موسیقی